نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں خسارے میں ہوتے ہیں ایک تو صحت ہے اور دوسری چیز وقت ہے وقت کو صحیح استعمال نہ کرنے سے انسان غبن یعنی خسارے کا شکار ہوتا ہے اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس خسارے کا تذکرہ فرمایا ہے وہ خسارہ آخرت کا خسارہ ہے جس خسارے سے بڑے خسارے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انکسہم و اہلیہم یوم القیامہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے نفسوں اور اپنے اہل خاندان کو گھاٹے میں رکھیں گے آگا ہو جاؤ کہ یہی سب سے بڑا نقصان اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہی ایک راستہ ہے جس سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی